بس سلام علیکم میں عبدان علی سید کراچی سے آیا ہوں اور میں نے برکت بھائی کا نام بڑا سننا تھا اس سے پہلے بھی میرے چکر لگے تھے کافی مگر اس میں کچھ دوسرے لوگ کے پاس میں گیا تھا تو جس سے میرا بڑا نقصان ہوا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے برکت بھائی کے پاس آنا چروع کیا اور جب سے میں برکت بھائی کے پاس آ رہا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت منافع آ رہا ہے مجھے اور بہت اچھی پرچیزنگ کراتے ہیں بغیر کسی لالچ کے کم سے کم ریٹ میں بہترین جانور دلاتے ہیں جو ہر بیماری سے پاک ہوتا ہے جس میں پانی نہیں ہوتا ہے ساف سترہ مال دلاتے ہیں جو بڑے اچھے ریٹ کے اوپر ہمارا کراچی کے میں لکھا دیاتا ہے تو جتنے بھی فارمرز ہیں جو کراچی کے ہیں یا جو دوسری جگہوں کے ہیں میں ان کے یہی بولوں گا کہ وہ سیدھا کسی اور کے پاس جانے سے کسی اور کی میٹی میٹی باتوں میں آنے کے بجائے وہ سیدھا برکت بھائی کے پاس آئیں انشاءاللہ ایک بار آئیں عزما کے دیکھیں وہ خود پکے ان کے سب لہر بن جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے دوستو 26 نومبر بروز ہفتہ کی صورتحال سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں ملتان منڈی سامنے والے دو بچڑے ہیں جناب دونوں خوبصورت لا جواب چیزیں ہیں ماشاءاللہ ایک بچڑے کے ہلکے سینگ ہیں اور پانچ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جوڑی کی ایک بچڑا ان میں کھیرہ ہے اور ایک دو دانت ہے ماشاءاللہ دونوں بچڑے زبدست ہیں اور بھائی اس کو لے کے جا رہے ہیں تو بہت مختصران چیزیں آپ کو دکھا دی اسی طرح بہت مختصر وقت میں آپ کو زبدست بہت لا جواب قسم کی چیزیں دکھائیں گے درمیان میں کچھ تھوڑی قیمت والے سستے بچڑے بھی دکھائیں گے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو انڈ تک بہت لا جواب چیزیں غلابی بچڑے نکرے بچڑے اور چولستانی بچڑے اور آخر میں سائیوال کی لاٹ والے بچڑے بھی دیکھنے کو ملیں گے تو دو لاکھ اسی ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں سامنے والے بچڑے کی تو ماشاءاللہ بہت زبردست خوبصورت چیز ہے تو چاروں طرف سے آپ کو بچڑا دکھا دیا سٹارٹ میں آپ نے تاثرات سن لیے کراچی سے ہمارے آئے بھائی برکت بھائی کے بارے میں ان کی پرچیزنگ ہوئی انہیں نے کس طرح بتایا کہ ہماری کس پرچیزنگ سے ہمیں نقصان ہوا اور برکت بھائی کے پاس آنے کے بعد ہنڈر پرچنٹ امانداری اور مکمل گرنٹی کے ساتھ ہمیں پرچیزنگ کروائی جاتی ہے تو دو لاکھ بیس ہزار اس سامنے والے بچڑے کی ڈیمانڈ ہیں ناب جھالا میں خوبصورت ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور بچڑا کھڑا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ چیز ایک لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ ہے میری کوشش یہی ہے کہ قیمتی بچڑوں کے ساتھ بھاری اور خوبصورت بچڑوں کے ساتھ تھوڑی قیمت والے درمیانی قیمت والے بچڑے بھی آپ کو دکھاتا چلوں ایک لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ ہے مزید اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو آگے چل کے اور بھی زورتہ سیزن دکھاتے ہیں آپ کو بہت مختصر انجد آپ کم وقت میں زیادہ چیزیں دکھائیں گے تو برکت بھائی کا نمبر آپ کو سٹارٹ سے آخر تک دے دیے جائے گا آپ کسی قسم کی رہنمائی کسی قسم کی معلومات کنڈے برطول کر خریداری مکمل ایمانداری اور گرنٹی کے ساتھ انشاءاللہ سو فیصد آپ کو آپ کی فیور میں خریداری کروا کے دی جائے گی اور مکمل گرنٹی کے ساتھ ایک بات اور بھائی نے اہم کی اس بچڑے کا ریٹ بتا دوں پھر وہ بات بتاتا ہوں آپ کو ایک لاکھ نوے ہزار ڈیمانڈ ہے اور یہ جو بھائی کھڑے ساتھ انہوں نے بتایا ہے اب یہ نہیں پیدا مالک یہی ہے یا کوئی اور ہے خیر چلو آگے چلتے ہیں اس بچڑوں کی ڈیمانڈ آپ کو بتا دیتا ہوں ایک لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ ہے کھیرے اور پکے کھیرے بچڑے اس میں مزید مجود ہیں مزید اس میں کمی بیشی ہو جائے گی ایک لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے اس طرف چلتے ہیں اس طرف بچڑے اسی لارڈ میں مجود ہیں اور ان بچڑوں کی نسبت وہ چھوٹے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ظاہر ہے ایک لاکھ سے کم بنتی ہے انہوں نے ایک لاکھ مانگا تو ایک لاکھ دس ہزار مانگا لیکن اس لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری لارڈ کے حساب سے ہے اس میں مزید کمی بیشی ہو جائے گی سارے بچڑے دوہزار تیس کی قربانی کیلئے تیار ہوں گے تو سٹارٹ میں جو آپ نے تاثرات سنیں بھائی بتا رہے تھے کہ کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آئی یہ بات بہت اہم ہے بہت اہم ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دوست کچھ حضرات کچھ پھڑیے حضرات جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا منڈی میں پروپر ان کا کوئی مطلب سیٹ اپ نہیں ہوتا اور وہ صرف آپ کو اس بات میں ورگلاتے ہیں کہ آپ کو پرچیزنگ کروا کے دیتے ہیں فی بچڑا دو اٹھائی سو یا تین سو روپے آپ ہمیں ہماری مزدوری دے دینا یقین جانئے تلخ حقیقت ہے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے لیکن یہ سب جانتے ہوئے بھی ان کی کوالی میں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو جناب وہ دوسری طرف سے بچڑا جو بیچ رہا ہوتا ہے اس سے آپ کو پانچ چھ ہزار مہنگا لے دیتے ہیں اور وہ پانچ چھ ہزار رکھ لیتے ہیں تو جناب اللہ کو جان دینی ہے اپنی قبر میں جانا ہے کسی اور کی قبر میں نہیں جانا اگلے جان حساب بھی دینا ہے تو اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے آپ بچیں جس کی وجہ سے جن کے دو تین ہزار کی چکر میں آپ کو لاکھوں کا نقصان ہو سکتے ہیں یہ سامنے والے بچڑے کی ڈیمانڈ ساڑھے تین لاکھ کر رہے ہیں بہت زبردست ابلک سٹائٹ بچڑا ہے جی آگے چلتے ہیں دو لاکھ پچیس ہزار ڈیمانڈ بتا رہے ہیں اور کھیرہ بچڑا ہے بہت زبردست خوبصورت چیزیں ہیں ویڈیو مکمل دیکھنے پر ابھی آگے چل کے اور بھی تھوڑی قیمت والے بچڑے دکھاؤں گا اسی لئے میں سٹارٹ میں خوبصورت بڑے بچڑے دکھا دیئے درمیان میں تھوڑی قیمت والے سستے بچڑے دکھا دیئے پھر بڑی قیمت والے تاکہ آپ ویڈیو دیکھ کے بور نہ ہوں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف بڑے جانور دکھاتے ہیں چھوٹے جانور نہیں دکھاتے اس تھی ہر طرح کا مال ہر دو منٹ کی ویڈیو کے بعد دکھاتے رہتا ہوں تو برکر بھائی کا نمبر ابھی بھی آپ کو سکرین پر دیے جا رہا ہے آپ کسی بھی وقت کسی قسم کی رہنمائی کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل ایمانداری اور گھنٹی کے ساتھ آپ دوستوں کے سامنے ہمارا ایک پروپر چینل ہے یوٹیو پر اور برکر بھائی کا منڈی میں بھی ایک الگ اپنا سیٹ اپ ہے ایک چلتے ہیں جناب بہت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں دکھانی ہیں جناب کھیرہ بشڑہ ایک لاکھ چالیس ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیمانڈ یقیناً زیادہ ہے اس میں کمی بیشی ہونی چاہیے ہونی تو چاہیے ظاہر ہے اور ایک لاکھ چالیس ہزار فائنل نہیں ہونا چاہیے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ چالیس ہزار ہی فائنل ہے اسی میں ہی بیچوں گا لیکن شاید اس میں کمی بیشی ہو بھی جائے چلو جی آگے چلتے ہیں ویسے بچڑا خوبصورت ہے تو دوزہ تیس کی قربانی کے لیے تیار ہوگا سات ہی دو بچڑے ہیں بھائی کے باس اور دو لاکھ اسی ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں دونوں بچڑے کھی رہے ہیں دوزہ تیس کے قربانی کے لیے مکمل تیار ہوں گے بغیر سینگ والے ہیں ناف جھلر خوبصورتی کلر پرنٹ چاروں طرف سے آپ کو دونوں بچڑے دکھاؤں گا ڈیمانڈ انہوں نے بتائی ہے دو لاکھ اسی ہزار فائنل نہیں بتایا مزید اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے دونوں بچڑے کھی رہے ہیں اور لا جواب چیزیں ہیں ماشاء اللہ اور ہائٹ لیر ویٹ لیندھ آپ کو بتا دی سب چیزیں تو اس بچڑے کی دوسری سائٹ سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ چیز اب آپ کو بیک سائٹ سے اور اس سائٹ سے دیکھ گیا تو آگے چلتے ہیں آپ کو آگے بڑھ کے اور بھی زبردست خوبصورت چیزیں دکھاتے ہیں جناب یہاں دو بھاری بچڑے ہیں ماشاء اللہ بھاری سے مراد مطلب اچھی بناوٹ میں ہیں کوہان ناف جھہدر پٹھے اس کا بھی اب مجھے کنفرم آئیڈیا نہیں ہو رہا بھائی مصروف ہیں ایک وہ ٹرک والے کے ساتھ بات کر رہا ہے سامنے ایک ادھر بیٹھا ہے تو یہ جو بھائی کھڑے ہیں ساتھ اس نے بتایا کہ پانچ لاکھ پچاس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ابھی میں تو اس بات سے چلو جو مجھے بتایا گیا آپ کو بتا دیا بچڑے ویسے میں اچھے سے دیکھا دیتا ہوں پانچ لاکھ پچاس ہزار ان کا بتایا بہرحال اس میں نو آئیڈیا کے کنفرم فائنل کیا ہے فائنل ڈیمانڈ کیا ہے خیر کوئی بات نہیں تو آگے چلتے ہیں ان وشنوں پر زیادہ وقت ضائع نہیں کریں گے آگے بڑھ کے آپ کو اور زبردست چیزیں دکھاتے ہیں جناب یہاں کچھ لاٹ کے بچڑے ہیں ڈیمانڈ یہاں بھی حیران کر دینے والی ضرور ہے ایک لاکھ پچانوے ہزار کے حساب سے ڈیمانڈ کرنے یہ بچڑا سائیڈ سے چیک کریں ماشاءاللہ ابلک سٹائل بچڑا اور چورستانی بچڑے بھی ان کے پاس موجود ہیں یہ بچڑے چیک کریں وائٹ والا بچڑا آپ کو سائیڈ سے میں ضرور دکھاؤں گا یہ بچڑا اور 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 یہ یہ چیزیں کریں ایک لاکھ پچانوے ہزار انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے فائنل نہیں ہے مزید بات چیت یقینا ہو سکتی ہے تو آگے چلتے ہیں جناب آگے بڑھ کے آپ کو اور بھی زبردست چیزیں دکھاتے ہیں یہاں پہ لاٹ والے بچڑے دکھائیں گے جی ایک لاکھ پینٹالیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ سامنے مولوی صاحب کھڑے ہیں اور فائنل ڈیمانڈ اتنا نہیں بتائی ایک لاکھ پینٹالیس مانگ رہے ہیں اور یہ ڈیمانڈ ہے فائنل بلکل بھی نہیں گہرے تو مزید اس سے بات چیت کر کے کمی بیشی ہو سکتی ہے پھر ایک لاکھ پینٹالیس ہزار ڈیمانڈ ہے اور چار مند گوشت کا وزن بتا رہے ہیں بھائی کریں چار سے سوہ چار مند کچھ بچڑے اس میں سوہ چار سے ساڑھے چار مند گوشت والے بھی موجود ہیں تو بہرحل جی بچڑوں کا وزن کم یا زیادہ ہو سکتا ہے ایک لاکھ پینٹالیس انہوں نے ڈیمانڈ مانگی ہے اور پکے کھیرے بچڑے اس میں موجود ہیں کھیرے بچڑے بھی اس میں موجود ہیں کوئی ایک آدھا بھائی کریں دندہ بھی ہو سکتا ہے تو دوزار تیس کی قربانی کے لیے یہ سارے بچڑے تیار ہوں گے آگے چل کے ایک اور لارڈ دکھاتے ہیں بھائی آپ کو تو ویڈیو پوری دیکھا کریں پلیز برکت بھائی کا نمبر ابھی بھی آپ کو سکرین پر دیا جا رہا ہے آپ کسی وقت بھی کسی قسم کی رہنمائی معلومات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں یہ لارڈ آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہاں بھی ڈیمانڈ سیم ہی ہیں ایک لاکھ پینٹالیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور سیم کنڈیشن ہے کھیرے پکے کھیرے اور دو دانت بچڑے اس لارڈ میں بھی موجود ہیں دو ہزار 23 کی قربانی کے لیے مکمل تیار ہوں گے ماشاءاللہ بہت زبردست چیزیں ہیں اور تو بیار دوستو جن دوستوں نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا ان کا بہت شکریہ یار جس طرح سٹارٹ میں ویڈیو بنانے پر محنت ہوتی ہے اسی طرح آخر میں بھی ویڈیو بنانے پر محنت ہوتی ہے تو ایک لاکھ پینٹالیس ہزار ڈیمانڈ بتائیے یہاں بھی تو اپنا اور اپنے بیار دوستوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اگر ابھی تک بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے